بیواج تھا کہ بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو پال لیتے اور بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے اس طرح بیواؤں کا اور یتیموں کا سہارہ دینے کے بجائے ان سے لوگ دور بھاگتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال بڑی دو بار کی بیواؤ خاتون حضرت خطیجہ سے انہوں نے شادی کی اور حضرت خطیجہ جب تک زندہ رہی آپ نے ان کی موجودی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی انہی خطیجہ حضرت سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی جن کے احترام کے لیے یہ جو غور کرنے والی بات ہے اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے حضرت فاطمہ کو اس پر بٹھاتے تھے شہر سے بار کا سفر جب حضرت فاطمہ کے گھر سے شروع کرتے تھے تو اسی گھر پر آ کر ختم کرتے تھے بیٹیوں کے ساتھ اس انصاب نے پوری دنیا کو بہت متاثر کیا ہمیں یہ فقر ہے کہ ہمارے ملک کے وزیع آزم مہترم دناب زندر مہدی جی نے بھی بیٹی بڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ کر نارہ دیا جو اس کے پورے ملک کو دنیا میں سرہا گیا خواتین حضرت زندگی کوئی ایسا کوشہ نہیں جس کی گائیڈنس کے لیے پران کی کوئی آیت رسول اکرم کی زندگی سے یا کوئی حدیث موجود نہ ہو ہماری ورہ آپ کی رینمائی کے لیے بس شرط یہ ہے کہ ہم تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑیں تجارت میں محنت کریں یتیموں اور بیواؤں کی مدد کریں اپنے پروسیوں کے حقوق کا خیال لکھیں اپنے ملک میں رہنے والے اور بنیاء کے تمام انسانوں سے محبت کریں اور ان کے مذائب کا احترام کریں جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے جس طرح ہمارے نبی موسیقی موسیقی